لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح یہ ابلیس ملعون حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اسی طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا اس زمن میں جو حدیث آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ سے کلام فرمایا میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں میں نے گناہ کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لہذا آپ اپنے پروردگار بزرگ و برتر کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تیری حاجت پوری کر دی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور فرمایا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو تیری توبہ قبول کر لی جائے گی تو ابلیس تکبر اور غصے میں آ کر کہنے لگا میں نے اس کی زندگی میں سے سجدہ نہیں کیا اب تو اس کے مرنے کے بعد سجدہ کروں گا کبھی نہیں کروں گا پھر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ میرے حق میں اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے لہٰذا آپ تین موقعوں پر مجھے یاد کر لیا کریں ہلاکت کی یہ تین جگہیں ہیں ایک انسان کو جب غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کریں کیونکہ اس وقت میرا چہرہ انسان کے چہرے میں ہوگا اور میری آنکھیں اس کی آنکھوں میں لگی ہوں گی اور میں اس وقت اس کے خون میں دور رہا ہوں گا دوسرا جب دو لشکر یعنی کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کر لیا کریں کیونکہ اس وقت میں ہی انسانوں کے پاس آتا ہوں اور ان کو ان کی اولاد بیوی بچے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں تیسرا نامحرم عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی آپ گریس کریں کیونکہ میں اس کا آپ کے پاس اور آپ کا اس کے پاس قاسد بنا ہوتا ہوں اس روایت کو ابن عبد دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے